اتر پردیش میں یوگی عادتنات کی سرکار زیرو ٹولرینس کی نیتی زیرو ٹولرینس آنسکرپشن پر لے کر کے چل رہی ہے مگر کیا ہو جب سرکاری زمین کو سرکاری عدھکاری ہی ہڑپنے لگ جائیں قبضہ زمانے لگ جائیں اور سرکار کے نیتیوں پر پلیتہ لگانے لگ جائیں ایسا ہی معاملہ اتر پردیش کی سیچائی ویباق سے لکھروک سے ساپنے آیا جہاں پر اسی محکمے کے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپنے کا کام شروع کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری زمین پر عوید قبضے کے معاملے میں اس وقت حالانکہ آر نائن ٹی وی نے خبر دکھایا تھا اور اس خبر کے دکھائی جانے کے بعد میں اب حرکت میں سرکار ہے پرشاسن ہے اور ایس ڈی ایم کے ساتھ ساتھ میں جانچ کے لیے دو سدس سے ٹیم کو بنا دیا گیا ہے بلکہ کل تک جانچ کی رپورٹ بھی ساپنے کے لیے کہا گیا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ گرام پنچائد کی زمین کے علاوہ سچائی خانڈ ہائیدرگڑ کے ایکسین سنجے کمار مشر کی ملی بھگت سے آوید قبضہ کیا تو یہ ایک استطیق ہے کہ جب سرکاری زمین پر سرکاری ادھکاری ہی قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ابھی میرے سنگیان میں لائے گیا ہے یہ معاملہ اور یہ بھی پتہ چلائے کہ وہاں سچائی بھاگ کی بھی کچھ بھومی پر قبضہ ہے تو اس کی جانچ کرائی جائے گی میں نے لیکپال اور آرائی کو نیو دشت کر دیا ہے اس وشے میں کہ جو بھی وہاں پہ اگر ستھائی نرمان ہے تو اس کی جو بینیہ مانوسار کاروائی ہوتی ہے اسے کرا کے ہٹوائے جائے اور آستھائی روپ سے ہے تو اسے تطکال ہٹوائے جائے اتر پردیس میں جل سکتی بھباگ ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی جمینوں پر کیے گئے عبید قبضوں کو ہٹایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف تصویر یہ ہے کہ عبید نرمان چل رہا ہے ساردہ ساہک پر یوجنہ پر لوگوں نے بیلڈنگ بنا کر قبضہ کر لیا ہے لیکن بیباگ کے پاس اس کی جانکاری ہی نہیں ہے کمرامین پریانس کے ساتھ نریند یادو آر نائن ٹی بی لکھنو سیدھے رخ اس وقت اسی ستان کا کرتے ہیں جہاں پر اب یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس ڈی ایم جانچ کر رہے ہیں آرون چوتر ویدی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں اس وقت جو چکے ہیں آرون سرکار ایک طرف کہہ رہی ہے کہ سب بھستہ چار کرنے والوں کو بخشہ نہیں جائے گا سرکار کے ناک کے نیچے سرکاری ادھکاری ہی سرکاری زمین کو ہڑپ رہے ہیں جہاں چوبیس گھنڈے کے بہتر بہتر اس کی ریپورٹ پیش کرنی ہے کیا کہا جا رہا ہے اب تک محلال گند تحصیل کے میتولی گاؤں کا ہے جہاں پر ایک سچائیوی بھاگ کا کرمچاری اور افتیل ادھکاری ملک کر ایک گرام سماد کی جمین پر سچائیوی بھاگ کی جمین پر ابید کبجہ کر کے اس پر براث گھر بنا لیا تھا اور نائن ٹی وی نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اس کے بعد وہاں کی ایس ڈی او میں پلوی میسرا نے پلوی ملکتہ سنگیان میں لیا ہے اور دو ستے ستری ٹیم گھٹیت کر دیا ہے اور ریپورٹ بھی جئے کہا جا رہا ہے کہ کل موقع پر جائیں گے اور جو گرام پنچائیو کی جمین کبجہ کیا ہے بھانو پر سنگھ نے جو آپر براغ گھر بنایا ہے اس کو گرانے کا کام کیا جائے گا لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر جل سکتی بھی بھاگ اتنا بڑا ابید نیرمانوں کو گرانے کا کام کر رہی ہے کل تک جانچ کی ریپورٹس اپنا چلے بہت شکریہ آرون تمام جانکارے کے لئے